ناظرین یہ کتنا اچھا ہو کہ ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہمیں چودہ ہزار یا گیارہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے یا ایسا ہو کہ ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہمیں ایک لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے تو آج میں آپ کو انہی درود پاک کے بارے بتانے والا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں حسین مشرب لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین رمضان شریف کے مہینے میں کون نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انیکیاں اپنے نام عامال میں جمع کر لے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے اور دوسری عبادتیں کر کے وہ اپنے رب کو رازی کرے اور اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں کا وہ حق دار ہو تو آج میں آپ کو تین ایسے درود پاگ بتانے والا ہوں جسے اگر آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو کچھ ہی لمحوں کے اندر کچھ ہی منٹ کے اندر ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کرولوں نیکیاں آپ کے نام عامال میں جمع ہو سکتی ہیں آپ ایک ایک درود پاک کو سنیں اور جو بھی درود پاک میں پڑھوں گا وہ آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کے اسکرین پر ہندی زبان میں میں لگا دوں گا تاکہ آپ وہاں سے بھی پڑھ لیں سب سے پہلا درود پاک کتاب افضل السلوات علیہ سید السادات کے حوالے سے ہے حضرت سیدنا حافظ جلال الدین سیوتی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھنا گیارہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برابر ہے یعنی اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو گیارہ ہزار مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو گھبرانے کے بعد بلکل بھی نہیں ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ صرف سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ صلاتا انت لہا اہل وہو لہا اہل ایک مرتبہ آپ سن لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ صلاتا انت لہا اہل وہو لہا اہل تو یہ ایسا درود پاک ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو گیارہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے دوسرا درود پاک اسی کتاب کے حوالے سے ہے کہ اس درود پاک کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے چودہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے آپ درود پاک سنیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلا آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیکو بکمالہ ایک مرتبہ آپ سن لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلا آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیکو بکمالہ یاد رکھنا جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں ویڈیو کے اسکرین پر ہندی زبان میں یہ درود پاک ہوگا نہ سمجھ میں آئے تو خود ہندی زبان کو دیکھ کر آپ بھی پڑھ سکتے ہیں باقی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سننے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا تیسرا جو درود پاک ہے وہ تو بہت ہی زیادہ پیارا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اسی کتاب کے حوالے سے ہے کہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ناظرین اگر آپ سہری میں صبح کم سے کم گیارہ مرتبہ اور ہر نماز کے بعد کم سے کم صرف ایک مرتبہ اور افتاری کے ٹائم کم سے کم صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ جوڑیے حساب لگائیے کہ آپ کے نام آمال میں اس تھوڑے سے وقت میں کئی لاکھ نیکیاں جمع ہو جائیں گی اب آپ اس درود پاک کو سنیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفاتی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن گوھر سے سنیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفاتی اب میں اس درود پاک کو ایک ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں تو آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نور ذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفاتی تو اس درود پاک کو پڑھنے سے ایک لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اتنا ہی نہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی کام فسا ہوا ہے کوئی جائز مقصد ہے کوئی مراد ہے اور آپ اس درود پاک کو بیٹھ کر پانسو مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاجت کو بھی پوری فرمائے گا یعنی دیکھو آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو یہ درود پاک پانسو مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا اور ہر مرتبہ پڑھنے سے ایک لاکھ مرتبہ کا ثواب تو سوچئے اس درود پاک کو جب ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو پانسو مرتبہ پڑھنے سے کتنے لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام درود پاک کو پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے خاص کر رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم